جناب خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ محکمہ سہت کی سہت اپنی ٹھیک نہیں ہے اور یہ ہم نہیں بتا رہے ہیں بلکہ سرکاری ریکارڈ بتا رہا ہے اور یہ ریکارڈ لوگ سبا کے اندر پیش کیا گیا ہے لوگ سبا کے اندر زمنی سوال کا جواب دیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ منسٹری فور ہیلٹ ایم فیملی ویل فیر کی طرف سے یہ کہا گیا جب ان سے پوچھا گیا تھا جناب کس طریقے کا معاملہ چڑھا تو کہا گیا کہ پور ڈیوٹلائزیشن آف فنڈز پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے جی کئی مقامات سے جن میں جمہو کشمیر کا بھی ذکر ہوا ہے اور سال دوہزار انیس بیس سے لے کر سال دوہزار بیس اکیس اکیس بائیس کا بھی ذکر اس پورے معاملے میں کیا گیا ہے اور کل ملا کر یہ کہا گیا کہ مرکز کی مالی معاملت کو صحیح طریقے سے جمہو کشمیر انتظامیاں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پائیے سیدھے چلیں گے سرین اگر فیصل مال ساتھ ہے فیصل نیاز اپڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ تازہ ترین خبر آپ کے پاس ہے یہ جو لوگ سبا کے اندر ریکارڈ پیش کیا گیا جس میں کہا گیا کہ جمہو کشمیر انتظامیاں کو جو رکومات دی گئی ہے یئر وائز بریک اپ دیا گیا وہ یئر وائز بریک اپ کیا ہے اور اس سے کیا کچھ بات سامنے آ رہی ہے دیکھیں بلکل جب ہم نایشنل پروگرام پر پریونشن اپ کانٹرول آف کینسر ڈیابیٹکس اینڈ کارڈیوکسکولر ڈیزیز اینڈ سٹروک کی بات کرتے ہیں تو یہ پروگرام کیا گیا گیا تھا جو جو لائف سائیڈ سائیڈ ڈیزیز ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ پروگرام لائیا جیا تھا لیکن ساتھی ساتھ ہر سال اس میں ایک ٹیکنیکل سبورٹ بھی ملتا تھا سیوٹی سکو سٹیٹس کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فنڈس بھی دیئے جاتے تھے تاکہ ایویرنس ہو اس کے ساتھ ساتھ ایک بیٹر فیسلیٹی ہو سکریننگ ہو پیشنٹس کی خاص کر آیوشمان بھارت جو آیوشمان بھارت ویلنس سینٹر جو اس کے وہاں پر اچھی سکریننگ ہو آیوشمان بھارت کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو لگاتا ہے ایویرنس ہو لوگوں میں کی کس طریقے ساتھ ان جو یہ لائف سٹائل ڈیزیز ہیں ان سے بائش سکتے ہیں لیکن جو پیسہ دیا جاتا ہے جو ہمارے پاس عیدادو شمار آرہی اگرم دوہ سر انیس اور بیس کی بات کرے تو ایس ایس پی آئی پی آئی کی طرف سے قریبا پانچ سو نبی کرو روپے جو ہے اس کے اس کے لئے پانچ سو نبی لکھ روپے جو ہے اس کے لئے واقضار کیے گئے تھے لیکن اس سال صرف ایک سو چھتی ایک سو چھتیس لاکھ روپے جو ہے صرف وہ خرج کی گئے یعنی جو نائنٹی پرسنٹ فنڈ تھا وہ انیوٹیلائز رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر دوہ سر بیس اور اکیس کی بات کرے تو بارہ سو لاکھ روپے بارہ سو لاکھ روپے جو ہے وہ واقضار کیے گئے تھے اس پروگرام کے دار لیکن خالی چالیس لاکھ روپے جو ہے خرج کیے گئے باکری جو ہے ایسے ہی رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر اکیس اور وایس کی بات کرے تو اس میں کوئی کچھ بیٹری آئی ہے فنڈ جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے یوٹیلائز ہوئے لیکن اگر پیچھلے سالوں کی بات کرے تو جو بھی فنڈ اس پروگرام کے حوالے سے آئے ہیں سارے جو ہے ایسے ہی رہے ہیں ان کو آن یوٹیلائز رکھا گیا تو اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے اور لگاتے اس پر سکتی پرتی گئی ہے کہ کیوں اس طریقے سے ہو رہا ہے کیوں اگر فنڈ اور ٹیکنیکل سپورٹ ہیلے ڈپارٹمنٹس کو ملتا ہے تاکہ یہ جو لائف سٹائل ڈیزیز عام ہو رہی ہے دن با دن لوگ ملوث ہو رہے ہیں کیوں اس میں کیوں ہو رہے ہیں اور کیوں اگر فنڈ آ رہا ہے تو اس چیز کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جائے تو جو اعداد و شمار دیا گیا ہے یہ جو اعداد و شمار یہ تو لوگ سبا کے اندر ایک سوال کا تحریری جواب آیا ہے تو اس کا مطلب تحریری جواب جو لوگ سبا کے اندر دیا گیا وہ سٹیٹ گارمٹ کی انفارمیشنز تھی بریک اپ سٹیٹ گارمٹ کی انفارمیشنز کے تحت دیا گیا تو کیا میں یہ مانوں کہ دبے الفاظ میں ہی صحیح جمہو کشمیر انتظام یہ مان چکی ہے کہ ماضی میں بھی صورتحال اسی طریقے اسی تھی اور صرف اکیز بائیس کے اندر یا بائیس تہیس کے اندر پھوڑی سی بیٹھتی رہی ہے دیکھیں بالکل جو اعداد و شمار بتا رہا ہے یا جو خبر آ رہی ہے یا ریپورٹ جو آ رہا ہے سبا کے طرف سے تو کلیر یہی ہے کہ جو لگاتا ہے پچھلے سال اسے دیکھا جا رہا ہے کہ جو بی فان اس پروگرام کے حوالے سے آیا ہے وہ آن یوٹلائز رہا ہے وہ یوٹلائز ہوا ہی نہیں ہے اور نہیں کچھ سے کوئی مصبت ریزلٹ سامنے آیا ہے یعنی جو پروگرام لانچ کیا تھا اس میں لگا رہا ہے اضافہ ہی ہو رہا ہے اس میں کوئی کمی جو ہے دیکھنے کو نہیں ملے کیونکہ اس وقت اس وقت بھی دیکھا جا رہا ہے جو لائف سٹائل ڈیزیز ہے یعنی جن ڈیزیز کریز میں ذکر کیا ہے کارڈیو بیسپلر ڈیزیز کی بات کرے سٹروکس کی بات کرے کینسر کی بات کری ہے تو اس میں تو اضافہ ہو رہا ہے یعنی اس چیز کو روکنے کے لیے جو اگنا اٹھایا گئے تھے اس میں کوئی مضبط ریزلٹ جو ہے ابھی تک نہیں آیا کیونکہ فانڈ یوٹلائز نہیں ہوئے کارگردی اچھی نہیں ہوئی جو دپارٹمنٹ کو جو فانڈ دیا گیا ہے ہیلی ڈیپارٹمنٹ کو انہوں نے یوٹلائز نہیں کیا تو ابھی کئی نکے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام دیا گیا تھا اس میں کوئی مضبط ریزلٹ جو ہے بتا رہے تھے کہ لوگ سبا کے اندر جو اعداد و شمار دیا گیا اس کے حساب سے محکمہ سہت کے اعداد و شمار یہ بتا رہی ہے کہ جو رکومات آئی تھی وہ پوری طرح سے استعمال نہیں ہوئی اور خود پوائنٹ آؤٹ یہ لوگ سبا کے اندر مرکزی وزارت سنت کی طرف سے بھی کیا گیا ہے یہ انٹائر جو مکشمیر کی بات تھی اب بڑھتے ہیں جو آگے بات منو سنہ صاحب کی کرتے ہیں اور اس کے بعد چیف سیکرٹری صاحب کی بھی بات آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد سرکار کا ایک دعویٰ ہے تعلیم کو لے کر وہ دعویٰ کیا ہے اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے منو سنہ صاحب کیونکہ لیٹنگ گورنر منو سنہ صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جو مکشمیر کی ترقی کے سفر میں سب ساتھ ساتھ ہے اور پانچ اگشت کے انتیازی سلوک کو ختم کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب نئے قانون کی تشکیل کے لیے بھی کام ہو رہا ہے یہ نئے قانون یہ ہوگا کہ غریب لوگوں کو گھر ملے کیونکہ آج تک کوئی بھی اس طریقے کا واضح پروگرام یا واضح قدم جو مکشمیر الیکٹر گارمنٹس کی طرف سے نہیں لیا گیا جس کے طاعت زمین یا گھر غریب لوگوں کو دیا جائے لیٹنگ گورنر کا ماننا ہے کہ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو جن کے اوپر چھت نہیں ہے اور وہ کسی نے کسی طریقے سے رہائشی جو اپنی رہائش ہے وہ کسی نے کسی طریقے سے اس طریقے سے بسر کر رہے ہیں یا تو کرایا پر ہے یا کسی اور قسم پرسی سے شکار ہونے ہیں لیکن اب ان لوگوں کی بات اور ان لوگوں کے درد کا احساس جمہو کشمیر لیٹنگ گورنر انتظامیہ کا ہو چکا ہے اور بازاتہ طور پر ایک قانون لیا جا رہا ہے جس کے طاعت گریب لوگوں کو یہ زمینیں دی جائیں گی جو گزشتے جنہوں ریچریف کر دی گئی ہے نمبر وان نمبر دو ان کا ماننا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یعنی لیٹنگ گورنر صاحب جمہو کشمیر کے اندر جس طریقے سے اقدامات کر رہے ہیں اس کا قطید اور یہ معنی نہیں ہے کہ میں نے یہاں پر چناو لڑنا ہے میں نے جمہو کشمیر کے درد کو محسوس کیا اور اس درد کی دوا کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں اور لگاتار کرتا رہوں گا اور ساتھ ہی یہی وجہ ہے کہ جو سب سے پچھلا ورگ ہے یعنی جو سب سے کمزور لوگ معاشرے کے اندر ہیں ان کی بات لٹنگ گورنر کر رہا ہے یہ منو سنہ صاحب نے بیان دیا ہے ان کا ماننا تھا کہ اب وہ دور گیا جب بابو اور افسر شاہی چلا کرتی تھی آج عوام کی بات ہو رہی ہے غریبوں کی بات ہو رہی ہے اور غریبوں کو زمین اور مکان فرام کرے گی کرنے کا قانون قانون سازی ہو رہی ہے اور بہت جلد یہ قانون سامنے آئے گا جن لوگوں نے اس قانون کو بدلا ہے ان کو بھی آپ جارہ دھیان رکھی گا کیونکہ ہم ہماری عصمتی تھوڑا بڑی کمجور ہوتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں ہم ایک جمین کا سوال آیا ہے مطرو بہت دکھ کے ساتھ مجھے کہنا ہے یہاں کوئی قانون نہیں ہے غریب آدمی کو جمین دینے کا پسا نہیں کیسا رائی تھا یہاں واسطوں میں یہاں کوئی قانون نہیں قانون ہم بنا رہا ہے ہم نے شید بنائیں پرغان منتری آواز ہی ہو جانا ہے میں اس قشلائی کو جانتا ہوں کیسے انیکھ گریب ہیں جن کے پاس جمین نہیں نہیں ہے تو ان کو آواز کہاں بنے گا یہ قانون جلدی بنے گا اور جتنے لوگ جن کے پاس جمین نہیں اور واسطوں میں گریب ہیں انہیں جمین بھی دی جائے گی ان کا آواز بھی بنایا جائے گا یہ ایسے ہی ساماجی اکسان ستھاؤں جو بات مانیال صاحب نے کہا کہ بھون بنانے کے لئے وہ قانون ابھی آج کی تاریخ میں ایک جس نہیں کرتا ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں لینڈیج ٹائیسن کا کام پورا ہوا ہے لگ بگ ارکانس لوگوں کو ہندی انگریجی اور اردو میں پاس بک دی جا چکی ہے اور بھی ریونیو سے ریلیٹیڈ کئی کام ہیں جو انتیم چرن میں ہیں یہ کام نشیط روح سے ہوگا اور جب قانون بن جائے گا تو گریبوں کو آواز بھی ملے گا اور گروہ جی کی اسمرتی میں بننے والے سباغار کے لئے جمین بھی جرور دے گا جمعہ تکمیر پتا ہے آپ کو معلوم ہے مجھے بھی پتا ہے کہ لمبے سمیں سے انیک ورگوں کے ساتھ بھیض بھاؤ کیا گیا براباری کا حق انہیں نہیں مل پایا ماننی پردھان منطری جی نے پانچ اگز دوہجار انیس کو جس دڑھ اچھا سکتی کا پرشے دیا اس کے قانون بہت ساری چیزیں پذلی ہیں پر پر ال جی بنوچ سنہ بات کر رہے تھے اور گریبوں کو زمین اور مکان فراہم کرنے کے لئے قانون سازی ہوگی بات کر رہے تھے اور پانچ اگز کے بعد جو حکومت نے فیصلہ کیا اس کی تائید کرتے ہیں